حاضر محمد نحمد نسول عڈیال جل کے باہر موجود ہے اور میرے ساتھ علیمہ خان صاحبہ موجود ہے میڈم آج خان صاحبہ کا اہم پیغامر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو جس میں خدیہ کے پر قبضہ ہو چکے اور جبوریت کو ویسے ہی لفت کر دیا گیا اور اب عوام نے یہ ملک کا تقدیر اور اپنی قسمت کو سبھال لیں تو سرکوں پر خدا نہ مرے گا میڈم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج ڈونالڈ ٹرم جو ہے وہ الیکشن جیت گئے ہیں تو خبر گردش کہہ رہی تھی کہ ڈونالڈ ٹرم کے جیتنے سے بڑی ایک مفتت پالیسی جو ہے پاکستان تہری کے حساب کے لوگوں نے میرے گئے ہاں ڈانٹا میں ایک حوال ہے ایک بیٹ بیٹ بھائی ڈانٹا میں صرف ایک حوال ہے کہ وہ وائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کی جس کو حسین اکانی کو راڈوہ صاحب نے ہائر کیا تھا اور بھائیڈا کے ایک حساب ہے اب وہ یہ ہوا ہے کہ اس کے جانے سے یہ ہوا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ مداز نہیں کریں غلام زہن ہاتھ ہیں وہ ہی مانتا ہے کہ باہر کے لوگ ہمارے انٹر ہیں ہمارے انٹر ہیں ہمارے انٹر اپنے انتظار نہیں کرنا چاہیے باہر سے تو کھول آئے مازی میں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا جب دو در ایس کے ایلیکشن میں وہ ڈاللڈ ٹرم ایلیکشن ہارے تھے تو انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا تھا لگے انہوں سے کیا خرم کرتا ہے؟ اگر انہوں نے ذہن نے آپ ان کو آمد کیا کرتا ہے چل بہت شکل آخری سوال یہ بھی بتا دیں آپ نے کہ آپ خان سب کو بتایا ہے ڈاللڈ ٹرم کی جیت کا خان سب دیکھیں وہ شخصیات سیاستی توقع نہیں رکھتے حالانکہ ڈاللڈ ٹرم کا انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے دوستی تھی ان کو کال کرتے تھے انہوں نے یہ توقع کی کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے پاکستان کے مطالب ان کی پالیسیز بہتر ہوں گی اور ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریشن آئی گی جو غلط پالیسیز تھی جو بیرڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن کی وہ ریورس ہوں گی اور جلسے کے حوالے سے کوئی حکمت حملی بتائی خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اعتجاج ہونا چاہیے اور اعتجاج ہی سے اب مسائل کا حل نکلے گا ہم اعتجاج میں اپنا سب اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کے ساتھ نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں جس طریقے سے انہوں نے قانون سازی کی ہے پارلیمنٹ اپنی وقت کھو رہی ہے خان صاحب کے ساتھ اور آج ٹرمپ جو ہے الیکشن جیتے ہیں میڈم کیا کہیں گی آج ٹرونالڈ ٹرمپ جو ہے الیکشن بھی جیتے ہیں تو اس سے کیا مصبت پالیسی خان صاحب کے لیے ہوگی تحریک انصاف کے کاربونان کے لیے تحریک انصاف کے لیے کوئی مصبت پالیسی ہوگی خبریں گردش کر رہی تھی نہیں مصبت پالیسی تو یہ ہوگی ٹرمپ سے ہمیں امید نہیں ہے لیکن خان صاحب نے آج کہا کہ سب لوگ سڑکوں پہ آکے اور فیصلہ کریں جو لوگ جیلوں میں اور جو لوگ دکلیفیں کاٹ رہے ہیں اور خان صاحب کے لیے سب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا امران خان سڑکوں پہ آئیں گے اور سب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے جو پی ٹی آئی کے اور دوسرے بھی اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا اچھا میڈم یہ بھی بتا دیں کہ آج آپ کا ہاتھ جو ہے فریکچر ہے کائنٹلی اگر آپ کیمرہ میں تھوڑا سو دکھا دیں کہ یہ خان صاحب کا فریکچر ہے اور اس پہ آج دوبارہ سے امران خان صاحب کے سائن ہوئے ہیں تو یہ سائن کروانے کی کیا خاص وجہ تھی وجہ صرف یہی تھی کہ خان صاحب جیل میں اور خان صاحب کا سگنیچر بڑا ہر ایک کے لیے ہی آپ سمجھے کہ ہاں ایک ہمارا بھی وہاں جیل میں ایک وقت گزر ہے تو بس اس کی یاد میں کہ یہاں پہ یہ فریکچر ہوا تھا اور پلسٹر لگا ہے مرم آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ خان صاحب کٹھائی پہ بھی جب سائن کرتے ہیں تو اس چیز برد کافی باتا ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو چاہنے والے جو خان صاحب کہیں وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو یہ فریکچر یہ دائری بات آگے آپ اتاریں گی پلسٹر تو یہ پلسٹر کے آپ دونیٹ کریں گی یا سیل کریں گی کیا کریں گی صرف اللہ کرے کسی اچھی کام میں سیل ہو جائے شکریہ جیل خریبا دو مہینے بعد بل آخر امران خان صاحب سے میری ملاقات ہو گئی مجھے نئی علم کہ جب سب لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں اجازت تھی تو بحیثت ایک کارکن کے ایک سیاسی کارکن کے ایک وکیر کے جب سب اصناعباد ہائی کورٹ کی چیف جیسٹیس جناب آمیر فروغ صاحب کا آرڈر بھی تھا تو مجھے اجازت نہیں ملتی تھی آج موقع مل گیا باقی وکلاب یہ موجود تھے کافی دیر امران خان صاحب کے ساتھ آج موقع ملا بہتی چیزیں ڈسکس کی اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ دو مہینے پہلے امران خان صاحب کو جس حوصلے میں چھوڑا تھا اس سے ان کا حوصلہ بڑا ہے کم نہیں ہوا ہاں انہوں نے خود یہ بات کی کہ تقریباً پانچ دن ان کے سل کے بجلی بند تھی اور انہوں نے کہا کہ بارہ چودہ گھنٹے دس گھنٹے سے زیادہ اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا اس سے ان کے بڑا دکھ ہوا کہ امران خان صاحب صرف ایک سابق وزیر آزم یا چیرمن تحریک انصاف بھی نہیں اس ملک کے قومی ہیرو بھی ہیں کیا زندہ قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ کرتی ہیں کیا سابق وزیر آزم اس سلوک کا وہ تحمل تھا یا امران خان صاحب یہ جو کیا گیا کیا یہ جائز تھا اور آپ کو اس سے کیا ملا کیا عوام سے ان کی محبت کم ہو گئی کیا عوام سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا راستہ ان کا دلوں کے ساتھ جو ان کا واسطہ ہے وہ ٹوٹ گیا کیا امران خان صاحب کا حوصلہ ٹوٹا یا عوام کا حوصلہ ٹوٹا وہ تو بڑا کیا آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ جو دو سال سے تحریک انصاف اور امران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جو قوم کے لیڈر کو امت کے ایک بڑے لیڈر کو اڈالا جیل کی اس کالکوٹی میں ڈالا ہے اسے قوم میں نفرت اور غصہ پیدا ہو رہا ہے میں نے کبھی زیاہ صاحب کے زمانے میں ہم سٹوڈنٹ تھے کم امر تھے لیکن یاداست ہے یا مشہرہ صاحب کا جب امرجنسی آئی ہم نے کبھی قوم اور اداروں کے بیش میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا جو ابھی ہے جو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے لیڈر قوم کے لیڈر امران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے دارے بھی میرے ہیں تو پھر یہ کیوں ہوا قوم کو اپنے سے دور کیوں کر رہے ہو ایسا مت کرو امران خان صاحب کو بار آنا چاہیے امران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہوگا اور پھر پوری قوم اور ادارے اور سب لوگ آپس میں دوبارہ باہمی شیر و شکر ہوں گے لیکن یہ قوم اس پچیس کروڑ میں ایک آدمی کر سکتا ہے اور اس کا نام امران خان ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا جو ہو رہا ہے جو چھبیسویں آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی وہ فستید آج بھی جاری ہے کل رات جس طرح ہمارے بہت ہی مہترم امر ای جناب باہدہ شیراز صاحب کو اٹھایا گیا غیٹ کیا گیا سادرہ بلوچ صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے گھر کی خواتین کو اٹھایا گیا تھا جو ان کے گھر پر حملہ ہوا ہیں اور ان کی ویڈیو بھی آئی ہے جو ہماری جماعت نے شیر کی ہے ان کے گھر کو ان کی گھاڑی کو چیزوں کو توڑا گیا ہے یہ کیا میسج ہے یہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے کون کر رہا ہے حکومت آپ کی ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ خود بیٹھی ہیں آپ خاتون ہیں آپ کی حکومت کے نیچے خواتین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اب کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کون کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو قابل شرم ہے لیکن اگر آپ لوگ خدا نہ خاصتہ اتنے بیکار ہو گئے ہیں کہ آپ نہیں کر رہے کون کر رہے ہیں تو پسنے چھوڑ دیں یہ کیا بات ہوئی شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ آپ لوگوں کی حکومت ہے آپ کی حکومت میں ہمارے بندے غائب کیا جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں گھر توڑے جا رہے ہیں چادر چاردیباری کا تقدس پامار کیا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتہ کے ساتھ جھکیا گیا میں نے بھی یہ کالا کوٹ یہ واسکٹ کالی یہ وکیل کا نشان پیانا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں باقی باتیں چھوڑیں انتظار پنجوتہ کے بچوں نے اور مجھے نعیم نے بتایا تھا جو ان کے قزن ہے ہمارے وکیل خان صاحب کے نعیم اہدر نے کہ ان کی بچیاں ہیں ان بچیوں نے جب اپنے باپ انتظار پنجوتہ کو اس حالت میں دیکھا ہوگا آپ مجھے بتائیں کیا وہ آپ سے پھر محبت کریں گے کیا آپ قابل فخر کردار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوان میڈل کلاس کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ چاہے آپ سی ایس ایس کر لیں چاہے آپ وکیل بن جائیں ڈاکٹر بن جائیں اگر آپ حق بات پر کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا جو آزم سباتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو انتظار پنجوتہ کے ساتھ کیا گیا قوم کا بیٹا بہادر جس طرح شریعر خان افریدی نے ساڈیالا جیل میں مسئبتیں جھیلیں ایک اور بیٹا قوم کا مراد سعید جو کب سے اپنی جان بچانے کیلئے ایرو پوش ہے اس قوم دھرتی کا اگر بہادر بیٹا بلوچستان کا سپوت قاسم خان سوری جو فخر ہے بلوچستان کا نہیں پورے پاکستان کا اس کو ملک چھوڑنا پڑا یہ کیوں کیا جا رہا ہے آج پاکستان سے آج عمران خان نے خود مجھے یہ کہا کہ نوجوان ملک سے جا رہے ہیں برین دین ہو رہا ہے لوگوں کو امید نظر نہیں آ رہی اس حکومت میں اور اس پورے نظام میں لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خان صاحب نے کہا دیکھو جب آپ حق راستے پہ چلتے ہیں جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو مشکلات تو آتی ہیں مشکلات کے لیے ہم سب حاضر ہیں لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ٹرمپ کے الیکشن کے لوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب سے اندر پوچھا بھی گیا خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں یہ امید ہے کہ کم از کم اب جو بھی حکومت آئی گی وہ میوٹرل رہے گی کسی کی سائٹ نہیں لے گی تو میں یہ کہتا ہوں کہ امید علی محمد یہ کہتا ہے کہ امید ہمیں کسی دنیا کی طاقت یا شخص سے نہیں ہے امید ہمیں اپنے رب سے ہے لیکن یہ امید ضرور ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو چینج ہوئی ہے پچھلی ایڈمنسٹریشن جو جو بارڈن صاحب کی تھی اس کے نیچے ریجیم چینج ہوا تھا ہمیں امید ہے کہ اس نئی ایڈمنسٹریشن اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ایک بیوکلر اسلامی سٹیٹ جس میں پچیسٹ روڑ کی عوام ہے اس کے محبوب لیڈر کو کسی غیر آلی غلط طریقے سے ریجیم چینج کرنا یہ کسی بھی طرح سے نہ ان کے مفاد میں ہے نہ بانی تعلقات کیلئے بہتر ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان اس علاقے نہیں پورے دنیا میں اہم طریق اسلامی ملک ہے اس کو اس کی کیوں عزت ملنی چاہیے اور اس عزت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ اوم جس لیڈر کو اپنی لیڈر مانے اس لیڈر کو لیڈر کا رول دیا جائے اس لیڈر کو اس اوم کو لیڈ کرنے دیا جائے اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو روڑ پر مار دو کسی کو چہید کر دو اور جو کسی بھی طریقے سے نہ مانے اس کو ساتھ چار سو ساٹھ دنوں سے کیل میں ڈال دو تو یہ جس طریقے سے علی درامین کے گئے بلکہ غلط تھا اور اب آخری باب یہ جو ابھی پرسوں کچھ قانون پاس کیے گئے ہیں جس میں آرمی ایکٹ بھی ہے اور جس میں سپریم خود کے حوالے سے جیدوں کی تعداد کیا اضافہ بھی ہے دیکھیں شخصیات آتی جاتی رہتی آج آسم منیر صاحب ہیں کل کوئی اور ہوگا ان سے پہلے کوئی اور تھا اہدا رہتا ہے دارہ رہتا ہے ہماری کنسرن یہ ہے کہ آپ نے جو بھی قانون پاس کرنا تھا آپ نے اپوزیشن سے انگیج کیوں نہیں کیا حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیوں نہیں کیا آپ نے اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کی کیا یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا یہ ہمارا ادارہ نہیں ہے اگر کوئی بھی آپ قانون پاس کرنا چاہتے ہیں آپ ہم سے انگیج کیجئے میں کنونس کیجئے کہ یہ ملک لیے بہتر ہے تو ہم ملک کے مفاد میں ہمیشہ طریق انصاف نے سٹیپ لیا ہے لیکن آپ نے ہم سے انگیج نہ کیا آپ نے قائمہ کمیلٹی برائے قانون میں یا قائمہ کمیلٹی برائے ڈیفنس میں یا قومی اسمبلی کے فلور پر اس پر ڈیبیٹ نہیں کی اس کو پہلے قومی اسمبلی کو ڈیبیٹنگ کلپ کہتے تھے میں نے اس دن اس کا نام بدل دیا کہ ڈیبیٹنگ کلپ کی جا اب اس کو پوسٹ آفیس کہو کیونکہ اب تو تقریر بھی نہیں ہوتی اب تو لکھا لکھایا آتا ہے اس پر ٹھپا مار دیتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں فرچہ بچاؤ سارے پارلیمنٹیرنز کی جگہ ایک پوسٹ آفیس کا کلرک بٹھا دو تاکہ جو چیز ہے ٹھپا لگا کے آگے بھاور کر دے اور اگر یہ پارلیمان ہے یہاں ڈیبیٹ ہونی چاہیے آپ نے اگر کسی ادارے کے سربراہ کی مدت میں توسیع کرنی ہے ٹائم فریم میں یا کچھ بھی کرنا ہے اس کو ڈیبیٹ کریں اگر اچھا ہے تو پاکستان کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے اور جب آپ ایک طویل مدت تک آپ ایکسٹینشن دیتے رہتے ہیں تو اس سے ادارہ اس کی سٹرنگٹ میں کمی آتی ہے ہم اپنی ادارے کی مضبوطی چاہتے ہیں ہم شخصیات کے خلاف نہیں ہیں نہ کسی کے حق میں نہ خلاف ہے لیکن یہ توقع ضرور رکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون اگر حکومت لاتی ہے چاہے کوئی حکومت ہو آج ان کی ہے کل ہماری ہوگی انشاءاللہ آپ پارلیمنٹ میں لائیے آپ دوسرے کو کنونس کیجئے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ادارہ ہے اس کو مضبوط کریں گے جس چیز میں بہتری ہوگی اس کو کریں گے اور جو سپریم کورٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں پتیس ججا آپ لا رہے ہیں ہندوستان کی دیڑھ عرب کے قریب آبادی ہے ان کے پتیس تین تیس ججا پتیس ہوں گے تیس ہوں گے امریکہ جیسے ملک میں شاید تیس بھی نہیں ہوں گے تیس کے قریب ہوں گے آپ پچیس کروڑ کے ملک میں اچانک پیفٹی پرسن انکریز کیوں کر رہے ہیں آپ کیوں سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کرنا چاہتے ہیں پہلی جیس جسٹس کے عوضے کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا اور خان صاحب سے پوچھا یہ بات میں نے رکھی سامنے خان صاحب نے کہا کہ ایک ہی مقصد ہے سپریم کورٹ کی طاقت کو ڈائلیوٹ کرنا لیکن لیڈر کی ایک بات ہوتی ہے نے بتا دیا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کریں آپ بتیس جج لانا چاہتے ہیں آپ نے ڈیبیٹ کیا آپ نے قائمہ کمیٹی برائے قانون میں اس کو لائیں وہ کلاہ سے بار کاؤنسل سے آپ نے ڈسکیشن کی ہے آپ اچانک چیز لے کے آگے اس کو آپ نے پاس کیا اور فوری آپ نے اجلاس ختم کیا ہمارا نکتہ یہ ہے جو بھی پاس کرنا تھا جو بھی لانا تھا پہلے قومی اسمیلی کے فلور پہ لائیں آپ پوزیشن سے انگیج کریں اس کے بعد ہم اس کو عمران خان صاحب کی پاس اڈیالہ لے کے آتے ہیں اور اگر وہ اپروپ کرتے ہیں ہم بھی آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ نے ایسے کیا کیسے خدا نہ خاتا آپ کی کوئی دھنڈا ہے اور آپ بھاگی دارے ہیں آپ کو کیا جنگی ہے اور آخری بات ایک بات پھر وہی بات جو صرف باتا کیلئے ایک بات ہے وہ ان کو لے کے آج جانا ہے پاکستان کو لے کے آج جانا ہے پاکستان کے مسائل کے حل چاہتے ہو تو جمعور کی سرو زبان خلق کو لقا رہے خدا سمجھو زبان ایک صلق آٹھ دو عالی کو بولی تھی اور ایک یہ آز میں بولی تھی کہ کون بچائے گا پاکستان اللہ کی قرم سے عمران خان آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں ان کا موقع دیں انشاءاللہ جب ہمیں ہمارا میکنیت واپس ملے گا عمران خان صاحب باہر آئیں گے واپس پاکستان کے وزیر آزم بنیں گے سفر وہی سے شروع ہوگا یہاں سے بیرونی ایمام پہ روکا گیا تھا انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا پاکستان ترقی کرے گا لیکن اس کے لیے جب پر مستانیت ختم نہیں ہوگی ظلم ختم نہیں ہوگا اور عمران خان جیسے لیلر کو آپ اندر رکھیں گے بھول جائیں کہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان ترقی تب کرے گا تریکن صاف کے ساتھ ہے عمران خان صاف کے ساتھ ہے بات شکریہ